ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم خبر لے کر گئے ہیں مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے چند باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ آپ کو خبر دینا چاہوں گا کہ مفتی سلمان عظری صاحب پر جو ایف آئی آر ہوئی تھی شروع میں ایک تھی پھر ان کو الجھانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اس میں اور ان کی جگہ جگہ سے ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی لہذا ان کو جونہ گھر سے جو ہے ماشاءاللہ مل چکی تھی بیل اسی طریقے سے پھر گجرات ان کو لائے گیا جو ایک جگہ کچھ تھی وہاں سے بھی ان کو زمانت ہو چکی ہے بیل ہو چکی ہے پھر گجرات ہی میں ایک جگہ سے اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو آج ان کی وہاں پر پیشی ہے دعا کریں اللہ تعالی مفتی صاحب کو اس میں بھی زمانت اتا فرمائے رہائیت اتا فرمائے اور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ وقت کی وقتی طور پر پریشانیاں ہیں جو معانی دین مخالفین حاسی دین اس طرح کی سازش ہیں اور سڑینتر ان کے خلاف رچ رہی ہیں مگر کب تک کب تک آخر ایسا کریں گے اس لیے ایک نائک دن انشاءاللہ ان کو رہائی ملنی ہے کیونکہ وہ بے قصور ہیں اور یہ سب جانتے بھی ہیں پھسانے والے جو وقتی طور پر کر رہی ہیں ان کو پریشان مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اس میں بیل ملنی ہے کیونکہ وہ بے قصور ہیں مگر کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو غیر تو ماشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے کئی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہمارے سکھ بھائی ہندو بھائی جو گرو جی ہیں ان کے وہ بھی پنڈت بھی تمام ان کے سمرتن میں آئے اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بے قصور ہیں ایک پنگتی پڑی ہے انہوں نے لیکن وہ کوئی یہاں کے ہندووں کے لیے نہیں بلکہ وہ فلسطین اور ازرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے جو ازرائیل فلسطینیوں کے نہتے بچوں پر بزرگوں پر خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے وہ اس اندھرم میں ان کی بات کہی گئی تھی لیکن کیا کیا جائے کچھ ایسے لوگ جو کہ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں فتنہ فساد ہی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہاں کا روڑا کہاں دے مارا اور اس انداز میں ان کے خلاف کیا آگ اگلنا شروع کی اور حالات ان کے تعلق سے کیا سے کیا ہوتے چلے گئے بہرحال اللہ نگے بان ہے اللہ محافظ ہے ہمارا دل کہتا انشاءاللہ عدالتیں بھی زندہ ہیں ان کو انشاءاللہ نیائے ملے گا نیائے ان کے ساتھ نہیں ہوگا مگر میں یہ کہوں گا کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی یہ شہرت جو ہے شہرت اس کی خاطر شہرت کمانے کی خاطر کچھ بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کیچڑ اچھالی جاتی ہے تو وہ چھیٹے جو ہوتی ہیں اپنی مو پر آ کر پڑتی ہیں ایسی ایک ویڈیو آئی ہے دیکھیں آپ کوئی بیسے تو کہلانے کو یہ صوفی کہلاتے ہیں مگر انہوں نے بھی ان کے خلاف فائی آر کری ہے اور گجرات تو سی ایم صاحب کو بھی انہوں نے پتر لکھا ہے اور صاحب گرے منتری صاحب کو بھی لکھ رہے ہیں اور بڑی ان کی تو بڑی زہریلی گفتگو ہے آپ اس گفتگو سن چکے ہوں گے لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ تفسیرہ میں کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ اس گفتگو کو سنیں پہلے آپ بھارت بھی روزی گتویدیوں میں لپت پاکستانی آتنکوادیوں کے اشارے پر بھارت میں تہری کے لبیک کے پیٹرن پر سامپردائک ویدیوش کو بڑھانے کا کاری کرنے والا سلمان اگھری جو کی پچھلے کئی سالوں سے غزوائے ہند کے پروجیکٹ پر کاری کر رہا تھا جس کے سنبند میں صوفی خان کا ایسوسیشن کے دوارہ لگا تارا آواز اٹھائی جا رہی تھی اور اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ ویقتی بھارمک سماروں کی عالم میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے اور نوجوانوں کے اندر دیش کے پرکی نفرت اور سامپردائک ویدیوش کی بھاونا کو بڑھا رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے دورہ اس مولوی سلمان اگھری کے دورہ پورے بھارت میں سیکلوں سبھائے کر کے زہر اگلنے کا کام کیا گیا ہے اس کے سنبند میں گجرات کے جونہ گرہ میں سلمان اگھری کے خلاف ایک ایفائیار درد ہوئی میں سامپردائک ویدیوش کو بڑھاتے ہوں ان کو کسی بھی طریقے سے کھلے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اس کے پورو بھی اس سلمان اگھری کے خلاف کرناٹک کے حملی اور دھاراوال میں آدھا درجان سے عزق دنگے بھلکانے کے مقضمے درج کیے گئے ہیں مصر سے شکشہ پڑھا تیے یکی مسلم بردر ہڑ کی ویچار دھارہ پر کاری کرنے والا ہے اور یہ بھارت میں حماس جیسی ویوستہ کو لانا چاہتا ہے اور غزوہ ہند کے ایجنڈے کو آگے بھا رہا ہے اس سے پہلے بھی سوکی خانکہ ایسوسییشن نے کئی بار اس وقتی کے خلاف کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے ہم نے آج پناہ ایک پتر کے اندری گرہ منتری کو اور گزرات پردیش کے مکت منتری اور ڈی جی پی کو لکھا ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ سلمان آزاری کو یو اے پی اے میں نرد کیا جائے اور اس کے پاکستانی کنیکشنوں کی جاج کی جائے اور ساتھ ہی اس کے جو انیسا یوگی جو بھارت میں ہیں جو پاکستانی آتنکوادیوں کے سمرتھک ہیں اور جو کس پرکار سے اس پورے دیش کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کی جاج کرائی جائے اور اس وقتی کو کٹھورتم دند دیا جائے تاکہ ایسے دیش توڑنے والے تطو اپنی حدوں میں رہیں اور ساتھ ہی سرکار کو یہ بھی سنگیان ملینا چاہیے جس پرکار ایک اپرادھی کے سمرتھن میں پورے دیش میں لوگ سلکوں پر اتر رہے ہیں تو اس کے پور بھی ہم لوگوں نے عوگت کرایا تھا کہ یہ لگاتار لوگوں میں وشگمن کر کے اپنا آدھار بنا رہا ہے ابھی بھی سمجھ ہے اس پر اور اس کے سمرتھکوں کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے دھنیوار دیکھا آپ نے اس کو زہریلے کو ایسا لگتا بڑیا پیسہ پگڑا فسادیوں سے اس نے اب اس سے خود ہی پوچھ لیا جائے مجھے تو ایسا لگتا کہ وہ یہ خود اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ہم تو طالب شہرت ہیں ہمیں شہرت سے ہے مطلب بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا آج اس طرح کے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے مسلمانوں پر غیر لوگ بھی چک چڑھ اچھالتے ہیں شہرت کمانے کے لیے اب انہیں بھی شاید شہرت کی ضرورت تھی تو مفتی سلمان اظہری کا صدقہ مانگ رہے ہیں شہرت کا یہ جبکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تحریک لبیک کہ یا رسول اللہ سے ان کے تعلقات تو خود اس سے پوچھو تجھے کہاں سے پتا ان کے تو کبھی پر ملاقات نہیں ہے کبھی پاکستان نہیں گئے وہ کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہے تو خود اس کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے تو ثبوت دے بھئی سمجھ رہے ہیں اور دوسری یہ کہ وہ سمپردائق دنگے کراتے ہیں کہاں کراتے ہیں کہاں ہمارے تو حضوانی مائے الحمدللہ ان کے آنے سے کتنے نشیڑیوں نے نشے چھوڑ دیئے سمجھ رہے ہیں جوہ بازوں نے جوہ چھوڑ دیئے سٹوریوں نے سٹے چھوڑ دیئے جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ ہم سکون کا پیغام دیتے ہیں تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں دنیا جانتی ہے اور سب جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے سب لوگ چاہیں ہمارے مسلم بھائیوں غیر مسلموں سب اس بات کو کہتے ہیں تو ایسا لگتا کہ دنگائیوں سے انہوں نے کچھ پیسہ پکڑ لیا جانچ ان کی ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ اس طریقے کے میر جعفر کی نجائز اولاد یہ لگ رہے ہیں اس طرح کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب دیمک کی طرح مسلمانوں کو کھا جائیں اس طرح کے لوگوں سے لوگ کو کہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہ میر جعفر کی نجائز اولاد لگ رہے ہیں جنہوں نے کہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اسی طریقے کی آگ بغولہ بھاشڑ ہی دیئے اور ان کے خلاف ہی سازشہ رچی شڑین تر رچے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے بہرحال میں آپ سے یہ کہوں گا کہ حالات تو نازک ہیں مگر ہمیں بھی یہ چاہیے ہمارے سامنے اس طرح کے ویڈیوز بھی آئے مفتی سلمان عزری صاحب کے جو بڑے بھائی مفتی زبیر مصباحی صاحب ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہے وہ بھی کچھ ہدایت کر رہے ہیں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی تھوڑا دھیان رکھے ہیں کہ جو ویڈیو کاٹ کاٹ کر کے وہ طرح سے طرح طرح کی اس پر تھمنیل بناتے ہیں اس کا خاص دھیان رکھی اب دیکھئے کچھ سے نہ کچھ آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا یہ جو تھمنیل بنا دیتے ہیں طرح طرح کی ہوتا کیا ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی مفتی حماس صاحب نے بھی اس طرح کی بات نصیحتیں کری اس میں کہ شاہب ایک کوئی کٹنگ لگائی ذرا سی کوئی شیر پڑھا تو اس پر جو ہے کہ دیکھئے شیر صحت ہمارا سنیوں کا شیر تھا اس سے حکومت ہل گئی تو وہ کہہ رہے تھے حکومت تو نہیں ہلتی ہے مگر ہاں وہ مولانا بشارہ ضرور ہل جاتا تو اس طرح کی حرکتیں مت کریے سمجھ رہے ہیں تھوڑا سمجھ بوچ سے کام لیجئے ہوش جو ہیں رکھیے برقرار جذبات میں ہوش مت کھوئیے سمجھ رہے ہیں ان چیزوں پر دھیان رکھنا ہوگا اور بہت سی چیزیں ہماری زمداری بنتی ہیں یہ کارٹ فیٹ کر کے بیانات نہ کیے جائیں جو مذہبی بیانات ہوتے ہیں ان کو وہاں تک ہی محدود رکھا جائے اگر بیان دکھایا بھی جائے تو پورا دکھائیں یہ ذرا ذرا سی جو کلی پہ ہوتی ہیں ان کو اسٹیٹس پہ نہ لگایا جائیں جو خاص کر کے جذباتی ہوتی ہیں مفتی سلمان عزلی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی یہی نصیحتیں کی ہے باقی انشاءاللہ یہ وقتی طور کی پریشانی ہوتی ہے ہے آج انشاءاللہ ختم بھی ہوگی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے حلدانی کے اوپر بھی رحم و کرم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ